موسیقی اسلام علیکم سٹریٹ ٹاک میں خوش آمدید آپ کے ساتھ میں ہوں آئیشہ بخش وزیراعظم شہباز شریف نے واضح کیا ہے کہ حکومت کی مدد چودہ اگست کو ختم ہو جائے گی الیکشن اکتوبر نویمبر میں جب بھی ہوں گے الیکشن کمیشن اس کا اعلان کرے گا اس سے پہلے پیپلز پارٹی اور جے جو آئی کے جانب سے بھی تاریخوں کے معمولی فرق کے ساتھ انتخابات کی بات ہو چکی ہے تاہم بڑی سیاسی جماعتوں کا اس پر اتفاق پایا جاتا ہے کہ انتخابات اکتوبر یا پھر نویمبر میں ہو جائیں گے اتحادی جماعتوں کے واضح موقف کے باوجود پاکستان کے گلی محلوں چوک چراہوں اور ڈرائنگ رومز میں یہی سوال پوچھا جا رہا ہے کہ کیا انتخابات واقعی ہی اکتوبر نویمبر میں ہو جائیں گے دراصل اس سوال کا جواب دو اور سوالات سے منسلک ہے ایک کیا چیرمن پی ٹی آئے انتخابات کا حصہ بن پائیں گے اور دوسرا کیا پاکستان میں ایسے سیاسی حالات پیدا ہو جائیں گے جس سے نواز شریف کی عملی سیاست میں واپسی ممکن ہو پائے پاکستانی سیاست میں کسی کے مائنس اور کسی کے پلس ہونے کا یہ سلسلہ نیا نہیں ہے اگر اسٹیبلشمنٹ کا اس سب میں ہمیشہ قلیدی کردار رہا ہے تو سیاستدانوں نے بھی کبھی اس سلسلے کو روکنے کی کوشش ہی نہیں کی بلکہ الٹا ایسا کردار ادا کیا کہ اسٹیبلشمنٹ کے اس کردار کو مضبوط ہی کیا جائے آج جس بات پر چیرمن پی ٹی آئی کو بہت اعتراض ہے چند سال پہلے وہ اسی کھیل کا حصہ تھے چیرمن پی ٹی آئی چھ سال پہلے نواز شریف کے مائنس ہونے پر خوش تھے آج جمہوریت کی نام لیوہ جماعتیں چیرمن پی ٹی آئی کے مائنس ہونے کا انتظار کر رہی ہیں اگر میاں نواز شریف نے دوہزار سترہ میں اپنے اقتدار کے خاتمے پر ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا تو تین بار کے منتخب اسی وزیر آزم نے جنرل باجوا کی ایکسٹینشن کی حمایت کر کے اپنے ہی اس نعرے کی نفی کر دی چیرمن پی ٹی آئی کی حکومت ختم ہوئی تو پیپلز پارٹی اور پی ڈی ایم جو پہلے اسٹیبلشمنٹ کے کردار پر نالان تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے گنگانے لگی اور چیرمن پی ٹی آئی جو اسٹیبلشمنٹ کے کاندے پر بیٹ کر اقتدار میں آئے تھے اپنے اقتدار کے خاتمے پر اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہو گیا اقتدار سے محروم ہونے کے بعد چیرمن پی ٹی آئی کا مقصد سیویلین بالا دستی نہیں بلکہ محض یہ تھا کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں دوبارہ قبول کر لے اور ان کے مخالفین کو پہلے کی طرح حکومت سے نکالے تاکہ وہ دوبارہ اقتدار میں آ جائے مگر چیرمن پی ٹی آئی نے نو مائی کو ایسی سنگین غلطی کر دی جس کے بارے میں فوج کو یہ کہنا پڑا کہ ایسا تو پاکستان کا بدترین بیرونی دشمن سات دہائیوں میں نہ کر سکا جو سیاست کا لبادہ اڑے ایک سیاسی گروہ نے کر دیا ایسے میں بنیادی سوال یہی ہے کہ کیا پاکستان کے معروضی حقائق کی روشنی میں ایسی جماعت اور اس کے لیڈر کو انتخابات میں فری پلے کا موقع دیا جائے گا جس کے ماتھے پر سان ہے نو مائی کا کلنگ ہو اسی پر گفتگو رہے گی کہ الیکشن کے لیے بات بہت کی جارہی ہے اس الیکشن کو کتنا انتظار اور کرنا ہوگا اور وہ فری پلے اور وہ فری میدان یعنی کہ وہ میدان سجے گا جلد یا ابھی اس میں تاخیر ہے پینل میں ہمارے ساتھ ہیں اب سار عالم شہزار چودری عیسار رانہ اور منیب فاروق صاحب سوال آپ سب کے لیے حکومت کی مدت چودہ اگست کو ختم ہو جائے گی شہباز شریف اسیمبلیاں آٹھ اگست کو تحلیل کر دی جائیں پاکستان پیپلز پارٹی کیا اتحادی جماعتیں انتخابات کو لے کر خود بھی ابحام کا شکار ہیں اور یہ ابحام ہے تو کیوں ہے شہزار چودری صاحب کیا وجہ ہے کہ یہ اتحادی جماعتیں جو کہ حکومت ہیں دراصل اس وقت مختلف تاریخیں بھی دے رہی ہیں بار بار یقین دہانیاں بھی کرا رہی ہیں اور تاریخیں بھی الگ الگ دے رہی ہیں کوئی ابحام ہے انہیں خود میرے لئے ابحام نہیں ہے شفافیت ہے اور شفافیت اپنے اپنے ارسپیکٹیو جو اہداف ہیں ان کی ہے نوے دن میں الیکشنز ہوں وہ جب آٹ اگرسٹ کا تیت اس کا مطلب ہے کہ نوے دن اس کو مل جائیں گے جو کچھ بھی وہ کرنا چاہتی ہے ان نوے دنوں کے ساتھ مسلم لیگ نون جو ہے وہ چاہتی ہے کہ ساٹھ دن کے اندر الیکشنز ہو جائیں اور اس کی اپنی وجوہات ہیں اس کے ہو سکتا ہے کچھ کومن انٹریسٹ بھی ہوں اچھا ایک تو یہ ہے کہ شاید پیپلز پارٹی کو ٹائم زیادہ چاہیے کس لیے ٹائم زیادہ چاہیے ایم ایف کا بھی معایدہ کیا ہے ایک تھوڑی بہت پوزیٹیوٹی پاکستان کی معیشت کے اندر آئی ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اس سے پہلے کہ یہ زائل ہو جائے اس ساٹھ دن کے اندر اندر اس اچھی اپیل کو یہ جو اچھے دن ہیں اس کو اگر اسی طریقے سے پائدہ کر لیا جائے اس ساٹھ دن کے اندر تو ان کا بہت پائدہ ہے پیپلز پارٹی انہی اسی وجہ سے اس کو ڈنائے کرنا چاہتی ہے کہ اس وقت تم کا ایڈوانٹیج ہے اس کی یہ ڈیلے کیا جائے تاکہ یہ جو پائدہ نظر آتا ہے یہ آہستہ آہستہ زائل ہو جائے دوسری بات پیپلز پارٹی کو شاید جوڑ توڑ زیادہ کرنے کی ضرورت ہو کیونکہ ان کو پنجاب میں جگہ بنانی ہے ان کو کے پی میں دوبارہ جگہ بنانی ہے بلوچستان میں کچھ کام کرنا ہے جب وہ یہ کام کر پائیں گے تو پھر سندھ کے اندر جو ان کی مجارٹی ہے اس کو پھر بنیاد بنا کے اس کے گرد یہ مجارٹی اوورال پھر نیشنل سمبلی میں بھی کریئٹ کی جا سکتی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہوگی لیکن وہ کوشش کرنا چاہتے ہیں تیسرے صدر پاکستان کا عوضہ خالی ہوگا صدر پاکستان جب ہٹتے ہیں اپنی یہ گاسے تو پھر جو سنجرانی صاحب جو کہ قائم و کام صدر کے طور پر موسٹ لائکلی آئیں گے کیونکہ اس وقت الیکٹوریل کالج نہیں ہوگا تو اس لیے کوئی ریگلر صدر نہیں آسکتا تو جب وہ آئیں گے تو پھر ان کا پلڑا کس طرف زیادہ مدد کے لیے آویلبل ہوگا یہ تیسری وجہ ہے اس لیے بھی ایک ایفیکٹ پڑتا ہے اور پائنلی جو آپ کا مین سوال کے پی ٹی آئے یا چیئرمن پی ٹی آئے کا کیا بنے گا میرا خیال ہے یہ ایک ایسا سوال ہے کہ اگر نوے دن کا ٹائم ہو تو مسلمی نماز کو خوف یہ ہے کہ کہیں اس نوے دن میں ہمارے ہاں تو ہر دوسری افتہ حالات بدلتے ہیں اس لیے جو اس وقت سوچ کا مومنٹم ہے پی ٹی آئے کے خلاف کہہ لیجئے برخلاف کہہ لیجئے کہیں یہ کسی طریقے سے یہ بھی بنتم نہ پڑنا شروع ہو جائے اور کوئی یہ وجہ ہے ایک لیول پلائنگ فیلڈ کی کریئیٹ نہ ہو جائے جو کہ ایک کمبائنڈ پریشر کے ساتھ لگے کہ اب موقع آگیا ہے کہ ایک لیول پلائنگ فیلڈ منائے جائے یاد رکھیں کہ اسٹیبلشمنٹ بھی اپنے سر پر بہت بڑا بوجھ لے کے چل رہی ہے اس کی بھی کوشش ہوگی کہ کسی نے کسی طریقے سے یہ جو سیاسی بوجھ ہے اس کو کم کیا جائے پہلے وہ بوجھ پی ایم ایل این کی طرف سے آتا تھا جب ان کی حکومت ہٹائی گئی امران خان آئے آج پی ٹی آئے کو ہٹانے کے بعد وہ پریشر شاید محسوس ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں بہت لازمی اور ضروری ہیں جساں کہ نو مئی کا واقعہ ایک بالکل ریڈ لائن تھی اور اس کے بعد معیشت کا جو حالت ہے تو ان دونوں چیزوں کو ملا کے ادھر سے کچھ سوچ کا امدار ہوگا لیکن مجھے لگتا ہی ہوئے کہ وہ اس وقت سیاستدانوں کو اپنی جنگ لڑنے دیں گے آپس میں چاہے وہ ساٹھ دن میں ہوتی ہے چاہے نوے دن میں لیکن اہداف بڑے واضح ہیں اس لئے مجھے لگتا کہ ابحام ٹھیک ہے اب سار صاحب کیا معاملہ صرف ساٹھ دن اور نوے دن ہے اب کوئی ابحام نہیں یا پھر اتحادی جماعتیں نگران سیٹ اپ کی میاد پر غیر یقینی کا شکار ہیں میرا نہیں خیال غیر یقینی کا شکار ہے انہیں پتا ہے کہ کیا ہونا ہے اور ویسے بھی ہم اسٹیبلشمنٹ کا بار بار ذکر کرتے ہیں اسٹیبلشمنٹ بغیر سیاسی طاقت کے سیاسی جماعتوں کی سپورٹ کے کیسے سارا کچھ کر سکتی ہے آپ دیکھیں آپ نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا پی ٹی آئی کو تو ٹارگٹ اب ہے نا وہ تو اور اس کو معروضی حقائق جس کا آپ نے ذکر کیا وہ پتا چل جائیں گے ان انتخابات میں کہ کیسے اپنی اپنی ہیک پہ کیسے لڑا جاتا ہے اور اس کا بہترین جو مثال ہے وہ ایمکیم اور الطاف حسین ہے آپ کو پتا ہے کراچی میں ایمکیم اور الطاف حسین کتنے مقبول آج بھی ہیں اور کتنے مقبول تھے اور کتنے طاقتور تھے جب سٹیٹ نے ان کو سیدھا کرنے کا فیصلہ کیا سیدھا کرنے کا فیصلہ کیا تو پھر اس کے بعد ایمکیم کے کتنے ٹکڑے ہوئے اور الطاف حسین سب ظاہر ہے آپ تو ان کی کوئی تقریر بھی نہیں دے سکتا اور ان کی جماعت کے کوئی ساتھ کھڑا بھی نہیں ہو سکتا تو یہ یہ ظاہر ہے پی ٹی آئی اس حساب سے تو بڑی جماعت ہے ایمکیم تو صرف کراچی اور ہیدر آباد تک محدود تھی تو پی ٹی آئی کے لیے لیکن اسی لیول پہ پی ٹی آئی نے غلطیاں بھی زیادہ کی ہیں الطاف حسین نے تو ایک تقریر کی تھی صرف جس کی بنیاد پہ یہ سب کچھ ہوا تھا اس پہ کیسز بہت سالیڈ کیسز بنے ہوئے ہیں اور بہت سارے رہنماؤں پہ کیسز بنے ہوئے ہیں وہ گرفتار بھی ہیں پھر ورکرز بھی گرفتار ہیں تو پی ٹی آئی کے لیے یہ انتخابات بہت مشکل ہوں گے اور جو آپ نے شروع میں اپنے انٹرو میں کہا ہے تو وظاہر یہی لگتا ہے کہ وہ جیل میں ہوں گے اپنے مقدمات کی وجہ سے اور وہ شاید انتخابات میں حصہ بھی نہ لے سکیں اور اپنی پارٹی کی جو کیمپین ہے اس کو لیڈ بھی نہ کر سکیں اب آپ نے یہ جو بات کی اب سارے سب قطعہ کلامی اگر آپ کی اسی بات کو میں اس طرح رکھوں جب آپ کہتے ہیں کہ مقررہ وقت پر انتخابات میں کوئی بہام نہیں ہے اپنے وقت پر ہو جائیں گے تو کیا فریقین کے لیے انتخابات سے پہلے چیئرمن پی ٹی آئی کی ناہلی یا پھر سزا ایک ناگوزیر ضرورت ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ جو بڑا آپ نے مشکل سوال پوچھا ہے میں اس کا جواب سوچ رہا ہوں دوں کہ نہ دوں ایک بات تو بہرحل دے دیں ساراج جو انفرمیشن ہے وہ یہی ہے چلیں آج پھر دے دیتا ہوں جواب آپ کو جواب ہی نہیں دے دوں آپ کو گئی لیکن جواب یہ ہے کہ نواز شریف صاحب واپس آئیں گے اور انہیں شاید جیل جانا پڑے عمران خان صاحب کو بھی جیل جانا پڑے گا یہ بات تقریباً جو ہے نوشتہ دیوار ہے اور عمران خان صاحب جیل جائیں گے تو نواز شریف صاحب آئیں گے یہ جو میرا اندازہ ہے جو میرا انیلیسیز ہے وہ یہ ہے تب لیول پلینگ فیلڈ ہوگی اور اسی کا شاید انتظار بھی ہو رہا ہے اس سے ساڑھ دن نوے دن میں کوئی فرق نہیں پڑتا خان صاحب کو کب گرفتار کرنا یہ ہے عدالتوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے نظام پر ڈیپینڈ کرتا ہے میرا خیال ہے کہ یہ یہ اچھی بات ہے کہ کوئی جلد بازی نہیں ہو رہی اور تاکہ جو انصاف کے تقاضی ہیں وہ پورے ہوں اور ہوتے ہوئے نظر بھی آئیں تو ظاہر ہے یہ ایک بڑا اہم فیکٹر ہے اس کو دیکھنا ہوگا کہ کب تک یہ دونوں چیزیں پوری ہوتی ہیں نواز شریف کو بھی ظاہر ہے وہ جو ان کا جو اس وقت قانونی جو معاملات ہیں اس میں انہیں واپس آئیں گے تو یا جیل جانا پڑے گا یا زمانت رہداری کی لے کے پھر بھی جیل جانا پڑے گا تو اس وقت وہ ہوگا جب عمران خان صاحب بھی قانون کے اشکنجے میں آ چکے ہوں گے ٹھیک ہے سو منیب صاحب یہ تیہ ہے کہ الیکشن وقت پہ ہونے جو گفتگو اور کوئی غیر یقینی نہیں ہے مگر اس سے پہلے ایک لیول پلینگ فیلڈ کی بات ہے آپ سے اب سوال یہ ہے کہ نگران سیٹ اپ کو لے کر آپ جو بھی کہہ لیں ہم اکثر اپنی گفتگو میں سوالوں میں تجزیوں میں بات کرتے ہیں کہ سیاست میں کچھ حتمی نہیں ہوتا ہر بات کا امکان رہتا ہے نگران سیٹ اپ کی میاد کیا کوئی ایسا معاملہ بن سکتا ہے جس پر لوگوں کو کوئی سوال ہوں جن کے جواب نہ ملتے ہوں ایک آرٹیکل ففٹی ون فائیو ہے ہلکہ بندیوں کا معاملہ نئے سینسس کے بعد کیا اس کا کہیں سہارا لیا جا سکتا ہے ممکن ہے بہت شکریہ دیکھیں بنیادی بات یہ ہے کہ ابھی تک یہ سوال آپ یہ دو شاملیاں پنجاب کی اور سبر بختونسہ کی یہ وقت سے پہلے تحلیل ہوئیں ان میں نوے روز کے اندر انتخاب ہونا تھا جو بھی معاملات ہوئے ادارت نے بھی ایکٹیوزن دکھائی حکومت نے بھی ڈیفائنٹ شو کی اس سے مختصر یہ کہ انتخابات نہیں ہوئے تو آئین کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آپ نے انتخابات کب کروانے اگر اسیمڈی وقت پر تحلیل ہوتی ہے تب اگر انتخابات اگر اسیمڈی وقت پر تحلیل ہوتی ہے تب یعنی ساٹھ اور نوے دن تو اگر پہلے تحلیل ہوتی ہے تنوے دن لیکن اس میں کیئر ٹیکر حکومتوں کی مدد نہیں لکھی وہ انٹرسنگ ایسپیکٹ ہے اور کیئر ٹیکر حکومت کا بنیادی کام کیا ہوتا ہے کہ الیکشن تک ایک ڈے ٹو ڈے بیسس پر ایک ارینجمنٹ کرنا اور الیکشن کروانا الیکشن تک لے کے جانا ملک کو اور جو ایک نظام ہے جب الیکشن ہی نہیں ہوں گے تو وہ حکومتیں تو چلتی رہیں گی جیسے آپ پنجاب اور خیبر پخونتہ میں چل دیں یہاں جو حالات ہیں ان میں ایک بڑا بنیادی بات ہے وہ اس طرح یہی ہے کہ جو مردم شماری کے حوالے سے معاملہ ہے اگر تو وہ تی سی آئی کے اندر کنفرم ہو سکتا ہے گزشتہ ہفتے وزیر قانون نے ہمارے پروگرام میں بھی بتایا کہ اگر وہ کنفرم ہو جاتا ہے تو نئی مردم شماری کے تحت سے ریلیکشنز ہوں گے اگر وہ کنفرم ہی نہیں ہوتی سی سی آئی کے اندر تو پھر یہ کنفرم سینسس ہے اس کے تحت الیکشنز ہوں گے وہ تو پھر پچھلا سینسس جو ہے اسی کے تحت الیکشن ہوں گے وہ تو میں سمٹا اس میں کوئی بھام نہیں ہے لیکن ہاں یہ بات ضرور ہے کہ کوئی اس وقت سیٹنٹی سے یہ نہیں کہہ سکتا کہ جو کیر ٹیکر حکومت ہے اس کی مدت نوے دن ہی انتخابات ہو جائیں گے اگر اسیمبلی وقت سے پہلے پیپلز پارٹی سے کہتی ہے کہ تحلیل ہونی ہے تو اس کا مطلب ہے الیکشن کروانے کے لیے نوے دن پر نوے دن پر آپ ادست لے کر لے جائیے آگے تو میرے خال میں یہ نومبر تک بن جاتے ہیں تو نومبر تک الیکشن ہو پائے گا نہیں ہو پائے گا depend کرتا ہے کہ آپ نے سینسس کنفرم کروانا ہے سی سی آئی اس لیے نہیں اگر تو کروانا ہے تو پھر نہیں الکابندیاں ہوں گی جس کے لیے مہینہ تو اوپر ہو چکتے ہیں لیکن broadly speaking اگر دیکھا جائے تو اس وقت اتنا consensus ضرور ہے کہ الیکشن کروانا ہے پاکستان تحریکی انصاف اس کے اندر figure out کرتی ہے اس سیاسی جماعت یہ ابھی تک سوال اپنی جگہ موجود ہے کیونکہ a lot depends کی عمران خان صاحب کا سیاسی مستقل کیا ہے سب کی نظریں اسی سوال پر مگر ایک اور امکان جو آپ کی رائے اس پر چاہوں گی اسیمبلیاں اگست میں تحلیل ہو جائیں گی نگران حکومت نگران سیٹ اپ آ جائے گا سامنے عدلیہ کے عالی ترین عودے پر جس پہ بار بار ذکر پروگرام میں بھی ہوا تبدیلی 16 ستمبر کو ہوگی کیا اگست سے 16 ستمبر تک کا جو ٹائم ہے کوئی ایسا فیصلہ کوئی ایسا معاملہ ہو سکتا ہے کہ جو پوری کھیل کو ہی بدل دے کوئی امکان ہے اس طرح کا نہیں میرا نشہال اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اگر اس بات کو بنیادی طور پر دیکھیں کہ یہاں پر سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ یہ ہے کہ اس وقت اسیمبلیاں تحلیل ہو چکی ہوں گی یہ حکومت ختم ہوگی یہ اپنی جگہ موجود نہیں ہوگی کوئی بھی سیاسی حکومت نہیں ہوگی ہر جگہ نگران حکومتیں ہوگی تو ایسی صورتحال میں اگر کوئی فیصلہ سبریم کورٹ کا آتا بھی ہے تو وہ کس حوالے سے آئے گا وہ زیادہ سے زیادہ صحاب کا حکومت ہوگی نا اس وقت شہباز شریف صاحب کی کیونکہ اسیمبلی تو تحلیل ہو چکی ہوگی اگر اس میں تو اس کو ریپریمانٹ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے ہمارا فیصلہ نہیں مانا یا یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا لیکن اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ اس کا کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا ٹھیک ایسار صاحب کیا انتخابات کی تاریخ پر بھی کوئی اہم فیصلے ہو سکتے ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو جو یہ لیول پلائنگ فیلڈ ہے نا یہ لفظی جمہوریت اور انتخابات کو ٹٹھے خوں میں پھیک دیتا ہے کہ اگر آپ نے لیول پلائنگ فیلڈ ہی بنانی ہے تو پھر وٹ اس ڈیموکریسی اور وٹ اس الیکشن اگر آپ نے ہی تیہ کرنا ہے کہ یہ کھیلے گا یہ نہیں کھیلے گا تو پھر بہتر یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ پھر قوم کے پیسے الیکشن پر خرچوں ویسے کوئی ایک وہ کر دیا جائے اب آجائیں دوسری انتخابات کی تاریخ کی طرف شباہ شیف صاحب اور نونلی کو جو خطشہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے پچھلے چودہ پندرہ ماہ میں جتنی بدوائیں اور بدتاریفیاں سمیٹی ہیں شاید پاکستان کی کسی حکومت نے اتنی تیزی سے وہ سپیڈی وزیراعظم ثابت ہوئے لوگوں کے بدوائیں سمیٹنے میں اب وہ ایک اچھا وقت تھوڑا سا نظر آ رہا ہے لوگوں نے ہمیں بھیگ دینا شروع کر دیا سعودی عرب نے دو عرب ڈالر چین نے اور یہ اور وہ تو وہ کہتے ہیں کہ راجہ مجیاں چراتا رہا اور اب بعد میں کھیڑے جو ہیں وہ ڈولی لے جائیں یہ نہیں ہونا چاہیے اب ان کا علمیہ یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ نگران حکومت کے ہاتھ میں گیم گئی تو نگران حکومت تو پنجاب میں بھی آئی تھی اور کے پی کے میں بھی آئی تھی اور وہ ایک مستقل حکومت کے طور پر کام کر رہی ہے اس کے کہیں کسی عمل سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی نگران حکومت ہے ان کی اتھارٹیٹیو جو وہ کمانڈ ہے اس کو دیکھیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ وہ لوگ چند دنوں کے لیے آنے والے تھے یا آئے ہیں ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک لمبے عرصے کے لیے اپنا کام کرنے کے لیے آئے ہیں جو مسلم لیگ نون کو بھی خدشہ ہے اور جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی پاکستان انہونیوں کا ملک ہے یہاں پہ کل ایسا کچھ ہو جاتا ہے اچانک کہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا نو مئی سے پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ پی ٹی آئی اور قاسم کے ابو جو ہیں ان کے لیے میڈیا پہ نام لینے کے دروازے بھی بند ہو جائیں گے لیکن بند ہو گئے اور لندن میں بیٹھ کے نواز شریف کے لیے کوئی یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ جن کے اوپر نام لینے اور ٹی وی پہ آنے پہ پابندی تھی کہ وہ اچانک ہیرو بن جائیں گے تو ایک خدشہ یہ تو موجود ہے کہ اگر ان نوے دنوں کے اندر کوئی گیم پلٹ گئی اور قاسم کے ابو کی واپسی ہو گئی تو پھر یہ سارا کیا کرائے تو چل جائے گا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ نگران حکومتی توالت اختیار کار جائے یہ سارے ایک سائیڈ پر بیٹھے ہوں اور میرا نکتہ نظر یہی ہے کہ جو نگران حکومت آئے گی وہ ساڑ دن یا نوے دن کے لیے نہیں آئے گی اور میں ایک عرصے سے اپنے ہم اس پروگرام میں میں کہہ رہا ہوں کہ مجھے اس سال الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو ابھی آپ نے مردم شماری ہلکہ بندیوں کا کہا ہمارے پاس بے شمار جواز ہیں اور نہ بھی ہوں تو میں ایک بات جواز تو ہم تراشنے میں بھی مائر ہیں دوسری چیز یہ دیکھیں کہ میں نے میٹرک میں پڑھا تھا میبیا پیرامیشم یہ وہ ہوتے ہیں یہ کیموفلاج کر جاتے ہیں پھر وقت آنے پہ زندہ ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ اس ٹمپس ہو گئی ہے لیکن جیسے ہی حکومت جائے گی میں آپ کو بتا دوں کہ ستمبر تک ستمبر تک چیف جسٹس صاحب نے کوئی نگران حکومت سپریم کورٹ کا بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہوگی اگر انہوں نے کوئی فیصلہ کیا اور وہ اگر خاموش ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ ایک وقتی پر سپائی ہے جیسے ہی حالات بہتر ہوں گے آپ دیکھئے گا کہ فیصلے آئیں گے اور ان کے لئے مشکل بنے گی جو ان کا اصل خوف ہے ٹھیک ہے جی اگلے معاملے کی طرف بڑھیں گے ہم اگلا معاملہ ہمارے سامنے ہے ایک اور بیان اور بیان پر پھر بیان وزیراعظم شہباز شریف نے رد ہے جو اسرائیل کی طرف سے بیان تھا وزیراعظم کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے چیئرمن پی ٹی آئے کے حق میں بیان دیا فلسطینیوں پر ظلم کے پہاڑ توڑنے والا اسرائیل کہہ رہا ہے کہ پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے اسرائیل کو اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے پوری قوم اسرائیل کے بیان کی مضمت کرتی ہے وزیر مملکت مصدق ملک نے بھی اہم اس جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل اس سے پہلے پاکستان کے کسی معاملے پر نہیں بولا مگر اب ثانہ نو مائی پر اسرائیل چیئرمن پی ٹی آئے کے حق میں بول پڑا ہے اسی طرح گزشتہ روز وزیر محولیات شہری رحمان کا کہنا تھا کہ عمران خان اور سہونی گٹ جوڑ سامنے آگیا ہے فلسطینیوں کا قتل عام کرنے والا اسرائیل نو مائی واقعات پر انسانی حقوق کا واویلہ کیوں کر رہا ہے یہ سب پر ایا ہو چکا ہے اسرائیل کی انتہائی دائیں بازو کی جماعتیں چیمن پی ٹی آئے کی حمایت کر رہی ہیں اسرائیل نے قابل اعتراض رد عمل دیا ہے یاد رہے کہ جنیوہ میں انسانی حقوق کاؤنسل کے اجلاس کے موقع پر اقوام متحدہ میں اسرائیل کی مستقل نمائندے نے پاکستان میں انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا تھا اور کہا تھا کہ جبری گمشدگیوں تشدد پر امن احتجاج کے خلاف کاروائیوں پر اسرائیل کو تشویش ہے اس پر پاکستانی ترجمان دفتر خارجہ نے فوری رد عمل میں کہا ہے کہ اسرائیل انسانی حقوق پر اپنا ریکارڈ دیکھے پاکستان کو اسرائیل کی نصیحت نہیں چاہیے پاکستان میں سیاسی مخالفین پر غداری کے الزامات اتنے ہی پرانے ہیں جتنی پاکستان کی تاریخ کسی کو روسی ایجنٹ کسی کو بھارتی تو کسی کو سی آئیے کا ایجنٹ قرار دیا گیا ایک طرح سے ہمارا قومی مشغلہ رہا ہے یہ سب غداروں کی فیرست میں غفار خان بلی خان اتا مینگل جی ایم سید سابق وزیر آزم حسین سہر بردی ہی نہیں بلکہ بانی پاکستان کی بہن فاطمہ جنہ کا نام بھی اس لسٹ میں شامل رہا جب انہوں نے فوجی حکمران ایوب خان کے خلاف صدارتی انتخاب لڑنے کا فیصلہ کیا بینظیر بھٹو پر بارتی حکومت کو سکھوں کی فیرست دینے کا الزام لگا تو نواز شریف پر بھارت نواز ہونے کا مشرف دور میں اسرائیل کے ساتھ صفارتی تعلقات قائم کرنے کا شوشہ اٹھا مگر ریاستی حوالے سے اس پر کبھی بات نہیں کی گئی چیئرمنٹ پی ٹی آئی پر اسرائیلی ایجنٹ ہونے کے الزامات تو لگتے رہے مگر ان الزامات کو سنجیدہ حلقوں نے کبھی بائے نہیں کیا اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اسرائیل کی ریاست کی جانب سے پاکستان کے سیاسی معاملات میں کھل کر مداخلت کی گئی ہے اور انسانی حقوق کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کیا گیا ہے اسی پر گفتگو کریں گے کیونکہ اس کے اوپر آ کر حکومت کی طرف سے اور وزراء کی طرف سے بہت سخت رد عمل آ رہا ہے سوال اس طرح سے چیئرمنٹ پی ٹی آئی کی مغرب میں لوبنگ اور انٹرویوز اسرائیلی ریاست کی پاکستان کے داخلی معاملات پر تشویش کس جانب اشارہ کرتی ہے منیب صاحب منیب صاحب دیکھیں یہ سب سے بنیادی بات تو یہ ہے کہ اگر ہسٹورکلی دیکھا جائے تو پاکستان کا ہم اسرائیل کے حوالے سے موقف رہا ہے اور جو اٹراسپیز ہیں اسرائیل کی بحثیت ایک سٹیٹ پالسینیم سے اوپر وہ تو اس کے ایک بڑی لمبی تاریخ ہے لیکن یہ بتا نہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے انہیں سے ویلکم کرنا چاہیے یا اس کو اس کے اوپر اس کو اس اظہار ہمدردی کو خود ہی کنڈیم کر دینا چاہیے کہ ہمیں of all the people of all the nations in the world ہم پاکستان تحریک انصاف کے امران خان کو اسرائیل کی ہمدردی کی کوئی ضرورت نہیں ہے لیکن کیونکہ یہ واویلہ کیا جا رہا ہے اور آپ یہ دیکھئے کہ پاکستان تحریک انصاف نے باقادہ طور پر ایک لابنگ ایفرٹ کی ہے وہ ہم کوئی غلام ہیں والا جو دھوٹا پروپاگنڈا اقتصال کیا گیا جو بسکلی بلکل ایک ایک پتاڑ کریئٹ کیا گیا لوگوں کو بھی اس کے اوپر لگا دیا گیا کیلئے آپ امریکہ کے بڑے مخالف ہیں بعد میں امران خان صاحب کا ایس یویول جو کردار ہے سیاسی کردار وہ سب کے سامنے آیا کہ وہ اپنے مطلب کیلئے کسی سے بھی ہاتھ ملا سکتے ہیں انہی امریکنوں کو جن کے حوالے سے وہ انہیں گالیاں دے رہے تھے پونی جماعت کہہ رہی تھی کہ ایسی کی آزادی ہم لے رہے ہیں اور انڈیپینڈنٹ ہو رہے ہیں انہی کانگریسورمن اور کانگریسمن کے ساتھ امران خان اروابت بڑھا سوئے نظر آئے کہ آپ ایک سیٹسل میرے ہاتھ میں دے رہیں تو میرے لئے بڑا فائدہ ہوگا اب دیکھیں امریکن کانگریس کے اندر یا امریکن ہاؤس اگرس کے اندر بڑی انگریس ہے پالیسٹینین کی اور پالیسٹینین ازا سٹیٹ بھی بڑا سٹیٹیکلی بڑا امپورٹنٹ ہے امریکہ سکتے ازر کوئی سٹیٹمنٹ آتا ہے اور جو کہ آگیا ہے امران خان صاحب ساتھ میں اگری بڑی چاسی ہو رہی ہے تو اس سے پاٹسان تحریق انصاف کو دور دور تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا میں یہ نہیں کہوں گا جس طرح باقی کوئی ساتھی جماعت کے اسرائیلی ایجنٹ ہے یا امران خان اسرائیلی ایجنٹ ہے میرے پاس اس کو کوئی ایویڈنس نہیں ہے لیکن کچھ چیزیں فائدہ سے زیادہ نقصان کر جاتی ہیں یہ امران خان صاحب کی جماعت کو اور ان کو اس نے فائدہ نہیں دینا اس سٹیٹمنٹ نہیں ہے اس ریدارے امدلی نے اس نے ان کو فردر نقصان دینا ہے اور پاکستان کی عوام بھی سمجھیں گے کہ یہ لوگ تو پھر ڈاٹس کنیکٹ کرتے ہیں تو وہ کہیں گے ہاں دیکھیں جی اسرائیلیوں نے امران خان کی عوائد کی ہے تو یہ تو ہے ہی اسرائیلی ایجنٹ لہٰذا یہ پاکستان تحریک انصاف سے جوڑوں میں بیٹھے کیے دارے اندر میرا ساتھ ٹھیک ہے اسی پر مزید گفتگو کرتے ہیں پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہیں گے بریک سے پہلے جیسے ہم گفتگو کر رہے تھے شہزاد صاحب وزیر آزم وزراء دفتر خارجہ کا بیان ایک طرف رکھ بھی دیں جیسے اوپر منیب صاحب نے بھی گفتگو کی پی ٹی آئی کے پاس اس بات کا کیا جواز بچتا ہے کہ اس کے لیے کہ اس کے لیے اسرائیل ریاست کی طرف سے ہمایت یہ آواز اٹھائی جا رہی ہو وزیر آزم نیتن یاہو کی جو دائیں بازو کی جماعت لیکوڈ پارٹی جس کا اعلان یہ منشور ہی فلسطین کی حریت آزادی یا جذبہ حریت کے خلاف ہے وہاں سے ایسی آواز اٹھنا کہ اس کو لنک کیا جا سکتا ہے اس کو اگنور کرنے کی ضرورت ہے اس کی امپورٹنس ہے اس مداخلت کی اگر اسرائیل کی آواز اسرائیل کی وزیر آزم نے اسرائیل نے خاص طور پر اس طرح سے اٹھائی ہے یعنی اگر ایسی آواز اٹھائی ہے تو اس کا پی ٹی آئے کو اور اس کے چیئرمن کو سرہ سر نقصان ہی نقصان ہوگا جس طریقے جو بحث اب ماج کر رہے ہیں اور جس طریقے سے ان کا جو پاس جس طریقے سے ان کو پر الیگیشن لگائی گئی ہیں وہ الیگیشن تو پر مستقم ہو جاتی ہیں جب اس قسم کی بات کی جاتی ہے تو کیا یہ سمجھا جائے کہ انہوں نے پاکستان میں کسی کے کہنے پہ یہ سٹیٹمنٹ دی ہے خاص طور پر وہ جو کہ چیئرمن پی ٹی آئے کے مخالف ہیں یا پی ٹی آئے کے مخالف ہیں اس طرح تو پھر کسی اور کا رشتہ ان کے ساتھ جڑتا نظر آتا ہے تو میرا خیال ہے کہ اس سے ہٹ کے کہ ہم اس سے اتنی بڑی اخترات اس کی ڈھونڈیں اور ان پہ جائیں بنیادی بات ہے بہت امپورٹنٹ بات جو اسرائیل کی اسٹیٹمنٹ سے ظاہر ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل نے پہلی مرتبہ مشرق وستہ کے کسی ملک کے اندرونی معاملات کے بارے میں اسٹیٹمنٹ دی ہے ہم پاکستان مشرق وستہ کو ہماری دنیا کے اندر جس طرح یہ جگرہ فیڈ ڈیویجن ہے پاکستان کو لاجر میڈلیسٹ کا حصہ کہا جاتا ہے ہم مشرق وستہ میں شمار ہوتے ہیں میں اور آہستہ آہستہ وہاں پر باقی جگہوں پر اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے جہاں پر ایران کے ساتھ اس کے بہت سخت اختلافات ہیں اس کے اندر ایک اور ملک چاہے پرنچ کنٹری ہے پاکستان اس کے اندرونی معاملات میں ایک ایسی سٹیٹمنٹ دینا پاکستان اور مشرق وستہ کے لیے ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے اور اس کا جواب جس طریقے سے دیا گیا ہمارے فورن آفیس طرف سے بلکل جائز اور بلکل ٹھیک ہے ہم یہ سوال کر سکتے ہیں اور یہ کیا جائے گا کہ کشمیر کے بارے میں زگر کیوں نہیں ہوا کیونکہ وہ مشرق وستہ میں نہیں آتا اور وہ بھارت کا بہت قریبی حلیف ہے اور اس حلیف ہونے کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ کشمیر کا معاملہ نہیں اٹھائے گا اور یہ بھی یاد رکھیں کہ پاکستان نے ہر ہیومن رائٹس کانسل کے اندر میں جب ہماری یہ مہین کی میٹنگ ہوتی ہے اس کے اندر ہمیشہ پلسطینیوں اور کشمیریوں کے لئے آواز اٹھائیے تو ان کو یہ پتہ ہے کہ یہ ملک وہاں سے دور ہو کے بھی پلسطین کے لئے آواز اٹھاتا ہے اور ہمیشہ آواز اٹھاتا ہے یہ ہماری پولسی کا حصہ ہے تو اس دفعہ اس ملک نے اس سے پیشتر کے پاکستان آواز اٹھائے ساتھ پہلے پاکستان کے اندر اوپر حملہ کر دیا ایک اخلاقی پہلو کے کانٹیکسٹ میں تو یہ تو ہوگا ایسا تو ہوگا لیکن جو زیادہ سٹریٹیجک چینج تبیلی نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ پہلی مرتبہ اسرائیل نے بڑھ کے اپنے ادارہ اثر سے نکل کے پاکستان یا کسی مشرق وستہ کے اندرونی ملک اندرونی معاملات کے بارے میں سٹیٹمنٹ دی جو ہمیں لیے اہمیت کا حامل ہونا چاہیے سوال بڑا سوال ہمیں کہنے دیجئے کہ ہمارے ہاں یہ ایک مسئلہ آتا ہے ہمیشہ جب ہم کہتے ہیں کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے دیکھئے جب اسرائیل کے ساتھ تعلقات کوئی بھی ملک کرے گا اور بھی تو بہت سونے کرنے ہیں اس کے بعد پاکستان کی باری آئی گی ترکی انسیڈنٹلی ایک اچھے قریبی تعلقات قریبی ناسی تعلقات ضرور رکھتا ہے سفارتی تعلقات تو ہمیں یہ فیصلہ بحثیت قوم کرنا پڑے گا کوئی شخص چاہیے جتنا ہم بڑے مرضی جنرل کے عوضے پہ بیٹھاؤ یا صدر پاکستان یا وزیراعظم کے عوضے پہ بیٹھاؤ وہ کچھ نہیں کر سکتا جب تک پوری قوم اس کے اندر انویسٹڈ نہیں ہوگی لیکن کیا اس پہ بہت سکتا ہے ہم نہیں کریں گے ہمارا پیسنہ اینڈ میں یہی ہوگا لیکن کیا اس بحث سے بھی ہمیں ڈرنا چاہیے یہ ہے اور ایک اور سبق جو کہ ہمیں اسے سیکھنے کی ضرور ہے اب سار صاحب آپ کی جانب آؤں گی شریح رحمان بھی گزشتہ روز بولی ہے ایسی سیاستدان ہیں جو کبھی ذاتی سیاسی مقاصد کے لیے مذہب کو استعمال نہ کریں نہ اس کا نام لے کر آئیں لبرل تصور ہوتی ہیں وہ اس کے اوپر تشویش کا اظہار کر رہی انہیں کہنا پڑا کہ اسرائیل کی جانب سے پی ٹی آئی کی حمایت سے ثابت ہوتا ہے کہ دشمنوں سے تانے بانے مل رہے ہیں اس پر بات ہونی چاہیے اس کی کتنی اہمیت ہے کہ امریکہ سے چلنے والی پی ٹی آئی کے حق میں ہوایں اسرائیل تک پہنچ گئی ہیں اگنور کرنا چاہیے ایسی باتیں ماضی میں سب سیاست میں کرتے رہے ایک دوسرے کے لیے لبرل اور کنزورٹیو ہونا جو ہے نا یہ تو موقع کی مناسبت سے ہے اس میں ہمارے نظریاتی لوگ کم ہی ہیں اس لیے میں اس پہ تو بات ہی کروں لیکن شہریر احمان کے نام سے مجھے ڈاکٹر شریف مزاری یاد آگئی کاش آج وہ سیاست میں ہوتی ہیں وہ سیاست ہی چھوڑ گئی بچاری تو آج انہوں نے اسرائیل کے پرخش اڑا دینے سے خیر یہ بات منیب صاحب کی بلکل ٹھیک ہے کہ میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ پاکستان تحریکین صاحب اس کو کنڈم کرتی ہے یعنی کرتی ہے دیکھنے والا مزیدار سوال ہے لیکن دوسری بات جو ہے نا وہ منیب صاحب کی وہ بھی کہ پاکستان میں یہ پیٹے ہے کہ جڑوں میں یہ بات بیٹھے گی یہ کوئی جڑوں وڑوں میں نہیں بیٹھے گی یہ سٹروم این اٹی کپ ہے ناثنگ ایلس ٹھیک ہے ڈیپلومیٹیکلی پاکستان نے بھی جواب دے دیا انہوں نے بھی دے دیا ہماری اسٹیبلشمنٹ کب سے اسرائیل کے ساتھ اچھے تعلقہ چاہ رہی ہے رات کو خواب دیکھتی ہے پروید مشرف صاحب کے لیے اسرائیل کے وزیراعظم دعا مانگ کے رات کو ان کی سلامتی کی دعا مانگ کے سویا کرتے تھے پروید مشرف صاحب نے امریکن ڈیوش کانگریس سے خطاب کیا پہلے پاکستانی تھے اس کا جو ابھی شداد صاحب شد کہہ رہے تھے کہ امریکہ کے بعد یہ بات اسرائیل پہنچ کیا اس کا صرف آسپیکٹ یہ ہے کہ اسرائیل کے کہنے سے یہ بات امریکہ دوبارہ پہنچے گی اور امریکہ اور کچھ یورپین ممالک جو ہیں وہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ دباؤ ڈالیں گے جو کہ جو کہ امران خان صاحب نے لابنگ کی ہے نا پیسے لگائے ہیں جو امریکہ میں وہ پلس جو میڈیا کو انٹرویو دے رہے ہیں وہ اور یہ جو اسرائیل کا یہ کہنا صرف کہ پیٹی آئی کی سپورٹ میں اس سے جو آلیڈی ایک وہ پاکستان کے اوپر پریشر ہے نا کہ آپ ویسٹن کیمپ سے زیادہ دور نہ جائیں اور بالکل ہی چائنہ کی گوز میں نے چلے جائیں اس موقف پہ شاید اس پہ اسٹیبلشمنٹ کے کچھ لوگ تھوڑا بہت انڈر پریشر آئیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں سیاسی طور پہ پیٹی آئی کو کوئی نقصان پہنچے گیا اس سٹیٹمنٹ سے اسرائیل کی میں نہیں سمجھتا کوئی پہنچے گا آپ دیکھ لیں یہاں مودی کا یار کس کس کو نہیں کہا گیا لیکن کیا ہوتا ہے عوام ہمارے کم از کم اتنے باشور ضرور ہیں وہ اپنے ایشوز پہ رہ کے وہ ووڈ ڈالیں گے اور جو کوئی سیاسی جماعت یا سیاسی لیڈر ان کے مسائل پہ نظر رکھتا اور اس کے لئے اس کے پاس کوئی پلان ہو کیونکہ بہت مشکل حالات پر اسے ہم گزر رہے ہیں اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرے گا اس بات پہ فیصلہ نہیں کر گئی اس میں اسرائیل کی منافقت تو ہے لیکن یہ جو پی ٹی آئی کی جڑوں میں بیٹھنے مشکل ہوگا اس سٹیٹمنٹ کا پی ٹی آئی کی جڑوں میں بیٹھنے کے لئے اور بہت سارے کام ہو چکے ہیں وہ اگر پورے کر لیں یہ موجودہ حکومت یا عدالتی نظام تو وہ ہی جڑوں میں بیٹھ جائے گا اسرائیل کی ہمیں مدد کی ضرورت نہیں پڑے گی درست چھیک ہے اسی بات کو لے کر عیسار صاحب آپ کی طرف میں آؤں دو گفتگو ہوئی ایک تو کس ٹومینا ٹی کپ ہے کوئی وہ نہیں ہے دوسرا وہی کہ کیا پی ٹی آئی اسرائیل کی حمایت کا سیاسی بوجھ اٹھا لے گی دیکھیں اسرائیلی یہ جو بیان ہے یہ اس موقع پہ ہے جب قوام متحدہ کی انسانی حقوق کی تنظیموں کا ایک اجلاس ہو رہا اور پاکستان نے اس میں افٹ کر کے اسلاموفوبیا کے حوالے سے ان سے کہا کہ اس پہ بات کی جائے اور خاص کر کے سویڈن والے واقعے پہ اس سے پہلے یہ بیان آ گیا اور ایک پینک پھیل گی مجھے نہیں سمجھ جاری کہ کس چیز کی پینک ہے ہم ایک عرصے سے کوئی اسرائیل کے اوپر بیانات بھی دیتے ہیں اپنا کردار بھی نہیں بھاتے ہیں اس نے ایک بیان دے دیا تو اس میں اتنے پریشان ہونے والی کونسی بات ہے اس میں ایسے اچمبے والی کیا بات ہے ہمیں بھی اپنے منجی کے تھلے ڈانگ حملی کا شکار ہے خورشید محمود قصوری جب وزیر خارجہ تھے تو انہوں نے اسرائیلی وزیر خارجہ سے ملاقات کی آن ریکارڈ کی پھر اس طرح کی بھی اطلاعات ہے کہ موجودہ دور کے بہت ساری اہم شخصیات نے اسرائیلی وفوت سے ملاقات کی اہم لوگوں سے ملاقات کی تو اگر ہم خلیج کے ممالک جو ہیں وہ ان کے ساتھ جپشیاں ڈال رہے ہیں تو ہم آبیل ہمیں مجھے مار والی بات کیوں ہے ہمیں اپنے معاملات کو دیکھنا ہے ہمیں اسرائیل سے کیا غرض وہ جو مرضی کہتا رہے کہنا کہتا رہے نو مئی کا معاملہ اسرائیل میں ہوا ہوتا تو کیا آپ دیکھتے وہ کیا کرتا آج تک پاکستان کے کسی انسانی حقوق کے معاملے پر اسرائیل نے آواز نہ اٹھائی ہو اب اٹھالی تو کیا ہو گیا دوسری بات یہ کہ دیکھیں ہم دو پچھلے کئی عرصے سے یہ بات کر رہے ہیں کہ سیاستدانوں کو غدار اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ ہوتا ہے سیاستدان خود اپنے لئے گڑے کھوتے ہیں وہ ہر بات کو غداری کے زمرے میں لا کے وہ سمجھ ہوتے ہیں کہ ہم پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہیں پی ٹی آئی جو ہے نیچے لگی ہوئے تو اسے رگڑہ لگا دیں سیاسی بیانیہ لگا کے انہیں غدار انہیں موساد لیکن بعد میں جب کچھ ہو جاتا ہے بڑا کم چند چڑ جاتا ہے تو پھر یہ سارے ملکے اس چند کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا اسٹیبلشمنٹ ظلم کر دیا یہ کر دیا اپنے گریبان میں کوئی جھانکنے کو تیار نہیں ہوتا چھیک ہے جی اگلے معاملے کی طرف بڑھیں گے ہمیں ایک اور اشیو پہ بھی اور کچھ دیر پہلے وزیر خزانہ اسحاق دار نے آپ نے بھی دیکھا کہ بتایا کہ یو اے ای کی جانب سے بھی ایک ارب ڈالر پاکستان کے اکاؤنٹ میں آ گیا ہے پاکستان کے لیے تین ارب کے بیل آؤٹ پیکج کی ہتنی منظوری کے لیے آئیم ایف بورڈ اجلاس آج ہی ہو رہا ہے باوسوق ذرائع کے مطابق آئیم ایف نے حکومت کو یہ وارننگ بھی دی ہے کہ اگر ان کی شرائط پر عمل درامت نہ ہوا تو آئندہ اس سے زیادہ سخت شرائط ہوں گی آئیم ایف نے وزارت خزانہ کی جانب سے بھیجے گئے آٹھ اشاریہ دو ارب ڈالر کے فینینسی گیپ منصوبے کو بھی تسلیم کر لیا ہے جو بہت ضروری تھا اور تفصیلات کے مطابق پاکستان اور آئیم ایف کے درمیان قرض کے معاملے میں اب ڈیفولٹ کا کوئی خطرہ نہیں رہا دوسری جانب گزشتہ روز وزیر آزم نے پشاور میں ایک تقریب سے خطاب میں یہ کہا کہ آئیم ایف سے قرض ملنا لمحہ فخریہ نہیں بلکہ لمحہ فکریہ ہے بکاری پن کے خاتمے کے لیے ہمیں اپنے پاؤں پر کھڑا ہونا ہوگا کیونکہ رونے دھونے سے کبھی ملک خوشحال نہیں ہوتے پاکستان اب مزید قرض لینے کا متحمل نہیں ہو سکتا اور آج ہی امریکی جریدے بلومبگ میں شائع ہونے والے رپورٹ کے مطابق سٹاف لیول معاہدے پر پاکستان کا ڈالر بانڈ ستائیس فیصد بڑھا ہے اور آئیم ایف معاہدے کے بعد سے پاکستان کے ڈیفولٹ کا خطرہ ٹل گیا ہے پاکستان اپنے معاشی مسائل حل کرنے کی کوششیں کر رہا ہے پاکستان کو مالی سال دوہزار چوبیس میں تیئیس سرب ڈالر ادا کرنے ہیں پاکستان کی ادائیگیاں اس کے ذرے مبادلہ زخائر سے چھے گنا زیادہ ہیں ادھر وزارت خزانہ ذرائع کے مطابق روان مالی سال گردشی قرضے میں ایک سو بائیس سرب روپے کا اضافہ ہوگا اور آئندہ مالی سال میں حکومت کی جانب سے آئیم ایف کو گردشی قرضے میں مزید اضافہ نہ ہونے کا یقین دلایا گیا ہے لیکن آئیم ایف کی وارننگ بھی سامنے ہے کہ گردشی قرضہ کنٹرول نہ کیا تو یہ ان کے ساتھ معاہدے کی خلاف ورزی ہوگی جس کے اچھے نتائج نہ ہوں گے اسی معاملے پر گفتگو رہے گی سوال یہ ہے وزیراعظم کی جانب سے آئیم ایف پلان سے نکلنے اور اپنے پیروں پر کھڑا ہونے کا بیان کیا ایک مہینے کی مہمان شہباز حکومت کے دعویوں پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے شہزاد چودی صاحب کوئی پلان کوئی عمل درامت کوئی استحقام رہے گا ان باتوں میں تسلسل نظر آئے گا دیکھئے ایک مہینے میں تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ یاد رکھیں کہ ہمارے ہاں تو سیاسی تسلسل ہے سیاسی حکومتیں آتی ہیں الیکشنز ہوں گے ایک نئی سیاسی حکومت آئے گی یہی لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوں گے کبھی اپوزیشن میں ہوں گے کبھی حکومت میں ہوں گے اور پارلیمنٹ کے اندر جو آواز اٹھائی جا سکتی ہے پالیسی گائیڈ لینڈز کے حساب سے پالیسی گائیڈنز کے حساب سے پالیسی کو بنانے کے اندر سپورٹ کے حساب سے وہ آوازیں ہم نہیں سنتے وہ آوازیں اگر آئیں گے یہ جو آوازیں ہم باہر بیٹھ کے جاتے جاتے ایک سبق دے کے جاتے ہیں یہ آوازیں پارلیمنٹ میں جب ہوتے ہیں یا حکومتوں میں جب ہوتے ہیں اس وقت یہ آوازیں کیوں نہیں آتیں ہیں یہ بجٹ کا اجلاس ہوا آپ کو حیرانگی ہوگی بلکہ وہ کہتے ہیں جس دن اپروو ہویا بجٹ ہمارا جو پانچ لوگ بیٹھے تھے یہ یہ تقریروں کا حال تھا اور کوئی تقریر کرتا ہے وہ پڑتا نہیں کاغذات کو نہیں پڑتا کرنا انہی نہیں ہے انہی کی پالسیز بنے گی یہی بتائیں گے ورنہ کیا ہوگا آپ کو پھر وہ ایک گرین ریولوشن سننے کو ملے گی یا دیکھنے کو ملے گی کس لیے کیونکہ جن کا کام ہے وہ اپنا کام نہیں کر رہی ہے نہیں کہ وہ کر لے آئیں گے گرین ریولوشن لیکن کوئی نہ کوئی مون ماری کرتا رہے گا آگے پیچھے سے لیفٹ رائٹ سے تو جب آپ حکومت میں ہوتے ہیں پارلیمیٹ میں ہوتے ہیں یہ دماغ میں چیزیں اس وقت کیے پانچ سال کا عرصہ ہے پانچ سال میں آگے لے کے چلیں ملک کو اور بتائیں کہ معیشت کو کس طریقے سے ٹھیک کرنا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ معیشت بہتر ہو سکتی ہے ٹھیک ہو سکتی ہے پاکستان ڈیفالٹ سے پرمننٹلی رہتے ہیں یہاں پہ تو پسینے والے ہاتھ کے ساتھ میں انسان ہاتھ نہیں ملاتا کہ ہمارے ہاتھ شاید ساپ نہ رہے بہرحال یہ پرابلمز ہیں یہ پاکستانی سوچ کے مائنڈ سیٹ ایلیٹ مائنڈ سیٹ اشراپیہ کی مائنڈ سیٹ کے مسائل ہیں کام کرنے کی عادت نہیں ہے ان کو ٹھیک اب سار صاحب یہ ہو جائے گا ہم سے جو کرنے کی بڑی بڑی باتیں کی جا رہی ہیں حکومت تو جا رہی ہے آنے والوں نے ہاتھ جھڑ دیئے کہ ہم معایدہ نہیں کیا تو پھر کیا رہے گا پاس ایسا نہیں ہوگا نا اس لیے تو آئی ایم ایف کا وف سب سے ملا ہے کیسے آ جار سکتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کی اس میں کانسنٹ ہے اور تمام سیسی ملاتوں کا کانسنٹ ہے بلکہ عمران خان صاحب نے تو اس کا کریڈیوٹ بھی لیا ہے کل عدالت میں پہلے وہ کہتے تھے میں بھیک نہیں مانگوں گا بھیک مانگنے سے بہتر آئی ایم ایف سے میں خودکشی کرنوں کل کہہ رہے تھے کہ میں ایم ایف کو معایدہ کروا دیا پاکستان ڈیفالٹ نہیں ہوگا وہ تو پاکستان کو پندرہ مہینے پہلے ڈیفالٹ کروا رہے تھے ایک تو یہ سبق ہے سب کے لیے سیاستانوں کے لیے بھی اور ان اکنومک ایکسپرٹس کے لیے بھی جو کسی جوب کی تلاش پر تھی نہیں مل رہی تھی انہیں مل جائے گی کسی اور سیٹ اپ میں مل جائے گی سبر کرنا چاہیے ملک کو ڈیسٹیبلائز نہیں کرنا چاہیے فضول قسم کی سٹیٹمنٹ دے کے اور میڈیا میں جھوٹے جھوٹے ڈیٹا لیگ کروا کے کہ جی پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے پاکستان ڈیفالٹ ہو رہا ہے کتنا نقصان ہوا پاکستان کی سٹراک مارکٹ کو پاکستان کے روپی کی ویلیو کو پچھلے پندرہ سولہ مہینوں میں روزانہ ہم کہتے تھے جی پاکستان ڈیفالٹ کر رہا ہے تو پاکستان نے تو ڈیفالٹ نہیں کیا کہ آج وہ اپنی غلطی تصریم کریں گے اور آئندہ کے لیے یہ اہد کریں گے کہ وہ اس ملک میں بے یقینی نہیں پھیلائیں گے یہ بے یقینی جو ہے نا یہ انسٹیبلیٹی جو ہے پلٹیکل ہو چاہے میڈیا کے ذریعے جو کریئٹ کی جاتی وہ ہو وہ ہے اصل ہمارا چیلنج جو بھی بات ہم کرے نا کہ کیا ہوگا آگے آگے یہ ہی ہوگا کہ اگر ہم آپس پہ دیکھیں آپس پہ ہمیں لڑ لینا چاہیے اختلافات بھی کر لینا چاہیے لیکن ایک minimum common agenda ہوتا ہے قوموں کا ملکوں کا کہ پھئی اس پہ تو ہم نہیں کسی ہم destabilize نہیں کریں کہ اپنے گھر کو اگر میں گھر کی سربراہی کا election ہار جاؤں تو میں اپنے گھر کے حصوں کو آگے تو نہیں لگانا شروع کر دیتا نا مجھے ٹھیک ہے پھر اپنے وقت کا انظار کرنا چاہیے لیکن یہاں پہ گھر کو آگے لگانا شروع کر دیتے ہیں destabilize کرنا شروع کر دیتے ہیں یہ نہ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ اللہ کرے آخری آئی ایم ایف کا پروگرام ہو ایک بلین ڈالر ہمیں یہ جو موجودہ حکومت ہے اس کو ملنا ہے ایک بلین ڈالر caretaker government کو ملنا ہے اور ایک بلین ڈالر ملنا ہے آنے والی نئی elections کے بعد نئی حکومت کو یہ معایدے کے اندر تیہ ہے اس لئے یہ افوائیں اب ہم پہلے افوائیں پھلاتے رہے ہیں ہم کے ڈیفالٹ کر جائے گا اب ہم افوائیں پھلاتے ہیں کہ یہ الیکشن پتہ نہیں کب تک ہوں گے تو دونوں سے صبر کر لیں دیکھ لیں گے اگر جیسے ڈیفالٹ نہیں ہوا مجھے امید ہے کہ الیکشن بھی ٹائم پہ ہی ہو جائیں گے ٹھیک ہے منیب صاحب ٹائم پر سب کچھ ہو جائے گا اور امید کی جائے کہ آخری پروگرام ہوگا کتنا بھروسہ ان دعوان وعدوں پہ کر لینا چاہیے اگر ہم اسی طرح کے تجربے کرتے رہے بیسیت ایک قوم بیسیت ایک اگر اس چیز کو ذہن میں رکھا گیا تو پھر شاید ہم ایک درست ہم کی طرف جا رہے ہیں لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گا کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ آخری صبح ہے ٹھیک ٹھیک ہے اس آرانہ صاحب استحکام اور تسلسل کیسے آئے گا اور کیا واقعی ہماری ڈریکشن ٹھیک ہو گئی ہے ہم اس طرف بڑھ جائیں گے کہ معیشت کو سنبھال لیں لیکن پہلے تو آپ کا جو سوال ہے نا کہ کیا ہمیں شباز حکومت کے دعوے پہ بھروسہ کر لینا چاہیے میں ایک آٹے کے دکان پہ گیا میں انہوں نے کہا کہ شباز شیخ صاحب کے کپڑے آئے ہیں اس نے کہا یہاں کیا تعلق میں انہوں نے کہا تھا کہ میں کپڑے بیچ کے گریبوں کو آٹا پورا کر رہا ہوں میں بہت ساری باتیں جو ہے نا ان میں بظاہر مسکراہت ہوتی ہے لیکن اس میں گریبوں کا بہت درد چھپا ہوتا ہے اور وہ جن لوگوں کو آٹا نہیں مل رہا میں ان کی ترجمانی اس جگہ کر رہا تھا دوسری بات آپ آجیں کہ یہ جو ڈنگ ٹپاؤ پالیسیاں ہوتی ہیں نا اور ہم سمجھتے ہیں کہ کرز لے کے ادھر سے ادھر سے خوشحالی آ جائے گی تو میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کہیں پہ بھی ایسی خوشحالی نہیں دیکھیں جس میں مانگ تانگ کے آپ اپنا گھر چلا رہے ہوں اور آپ کہیں کہ یہ مستقبل میں آپ دیکھے گا کہ ہم کیا توپ چلا دیں گے اور ہم کیا کر دیں گے ابھی تو اپنے انٹرو میں کہا ہے کہ ہم نے دسمبر تک چوبیس ارب ڈالر دنیا کے واپس کرنے دوہزار چوبیس چلیں اگلے ایک سال کے اندر تو ابھی تو ہم اپنا جو گردشی قرضہ ہے اس کو پورا نہیں کر رہے یہ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے گینوں نے یہ وقت پورا تو میں اس تحکام کی تو بات کر رہی ہوں نا تو سب نے مل کے ٹھیک کرنا ہے نا پہلے کونسا گردشی قرضہ کم ہو گیا یا چیزیں بہتر ہو گئی دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ نے مجھے یہ سبق سکھایا کہ ماضی کتب بار بار نہیں لوٹنا چاہیے حال میں رہنا چاہیے تو اب صورتحال جو جس طرح کی ہے وہ تو مجھے ایسے لگ رہا ہے جیسے یہ آنے والوں کو کریں گا ان کو تیرے پاگلے چھی ہے ہم نے تو جو کرنا تھا وہ کر دیا جب تک ہم ایک مستقل پائیدار ایک ایسا نظام نہیں لے کے آتے جس میں وہ اوپر بیٹھے ہوئے لوگ پورے اعتماد کے ساتھ بڑے فیصلے کریں تب تک ہم اسی طرح مانگتے رہیں گے اور فقر سے وہ جو شباہ شیل صاحب نے کہا کہ ہمیں دیکھتے ہیں لوگوں کے چہرے پہ آتا ہے لو جی فیر آگیا جی تو وہ ایسے ہی رہے گا کیونکہ تو آپ وہ اس تحکام نہیں دیکھ رہے ہیں میں ارز کر رہا ہوں کہ جب تک آپ غریبوں سے کہیں گے نا کہ قوم کے لئے قربانیاں دیں اور آپ خود کاروبار لندن میں یورپ میں اور سعودی عرب میں کریں گے نا تب تک کچھ نہیں ہوگا جب تک جو اس ملک کے اصل سٹیک ہولڈر ہیں وہ اپنا کنٹیبیوشن نہیں کریں گے بیانات کے علاوہ تب تک اس ملک میں کوئی تبدیلی نہیں آسکتی مطلب ہے ملک میں لائن لوسز روکنا یا میں یہ بات کروں کہ آپ اپنا سرکولر ڈیٹ کم کریں باہر سے آ کے نہیں کرنا اس ملک کی انتظامیاں اس ملک کے اداروں اور سب نے مل کے کرنا ہے